سابق امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ جب سے میری حکومت ختم ہوئی ہے امریکہ کا دنیا میں اثر و رسو ختم ہو گیا موجودہ حکومت نے امریکہ کی جغرافی آئی اور سیاسی قوت کو ختم کر دیا ڈانلڈ ٹرمپ بولے جس کی ایک مثال فرانسیسی صدر کی چین سے قربتیں ہیں جو میرے زمانے میں امریکہ کا بہترین دوست ہوا کرتا تھا فردر جرم آئیڈ ہونے اور گرفتاری کے بعد پہلی بار امریکی نیوز چینل کو انٹرویو میں سابق امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ فرانسیسی صدر امینوال میکرون میرا بہترین دوست ہوا کرتا تھا لیکن اب ان کی امریکہ سے دوریاں پڑھتی جا رہی ہیں یاد رہے کہ فرانس کے صدر امینوال میکرون گزشتہ ہفتے چین کے سرکاری دور پر پہنچے تھے انہوں نے پریس کانفرنس میں یورپی ممالک کو خبردار کیا تھا کہ وہ خود کو امریکی خارج پالیسی میں جکڑے رہنے کے وجہ فوری علیدگی اختیار کریں ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ یورپی ممالک کو تیوان کے معاملے پر چین اور امریکہ کے درمیان کشیدگی میں نہیں پھسنا چاہیے دوسری جانب چین نے تیوان پر کنٹرول حاصل کرنے کے عظم کا اظہار کیا ہے جبکہ امریکی حکومت نے اپنے دفاع میں تیوان کی مدد کرنے کا بہت اکر رکھا ہے نظر آرہا ہے سامنے لکھا بھائی ظلم مٹنے کے لیے دو چیزوں سے مٹے گا بھائی ایک عدل کی کرسی پہ جو لوگ بیٹھتے ہیں نا وہ عدل کے حساب سے فیصلے کرنے لگے جو ساں قوم نکل کھڑی گے وہ ظلم کے خلاف تو ظلم ختم ہو جائے گا یا ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہو جائے یا دونوں ہو جائے گا چار سو بیچی کا مقدمہ تھا اس مقرد عدلیہ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے کیس دیکھ رہے تھے وہ پوچھتے نا چیٹ ہوا کون ہے جب ان کو دکھتا کوئی چیٹ نہیں ہو کیس ختم کر دیتے تو ظلم ظلم کر ہی نہیں پاتا نو چچیز نے نوڈ بیفور کیا میرے کیس کو ڈیڑھ سال چلا شکستی زمانت کا کیس سیم کیس اسلام آباد میں کر دیا ایک کیل سام پہ دو کیس ہو نہیں سکتے مطلب ساڑ دن کا وقت ہوتا ہے نہیں کرتے نا ایک سر ختم ہو جاتا نا ظلم یار بھری عدالت میں مجھے بری کر دیا پھر پتہ نہیں کیا ہوا ڈھائی گھنٹے بعد کا نوڈ بیفور میں نہیں سنتا یہ کیس کھڑے رہتے ہیں اپنے فیصلے مٹ جاتا ظلم اللہ تعالیٰ نے بٹھایا ہے اس کرسی ان کرسیوں پہ ان کو ہے یا تو یہ فیصلے آئیں گے ظلم مٹ جائے گا یا قوم کھڑی ہو جائے گا ظلم کے خلاف سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے